اسلام علیکم عبوز کیا حال چالے امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہستے رہے مسکراتے رہے ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہے میرا نام ہے سابر سلطانی میرا نام ہے محمد صادق آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہارا ہمارے ہنوار سائٹن ویڈیو کے ساتھ ویڈیو فنی ہے ٹوائی برو کی ویڈیو ہے کشمیر نہیں مجھے ہمیں بیوی چاہیے چلیں ملکہ دیکھتے ہیں کہ کیا ویڈیو ہے پھر اس پر کرتے ہیں اپنا ریعکٹ ہمارے ریوز کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں چینل کو لائک بھی کر دیں سبکرائب بھی کر دیں بیل ایکن کو پریس کرنا مات کر دیں تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تین جنگیں پہلے لڑ چکے ہیں چوتھی جنگ کے لیے بھی جو ہے ہماری فوج تیار ہے اور ادھر چار بار کی مار جھل چکی پاکستانی فوج میں نہیں لنوں گا اس کے ذات بھائی لوگ یہ بھیسا تو آپ کو یاد ہی ہوگا رائت والا بیچارے بھول گئے ہوں گے تینسن بہت ہے نا اگر بھائی بھول گئے ہو تو آپ کو یاد دلا دوں یہ ہے پاکستان کا ایک سانسن ٹیکنولوجی میریسٹر اس کی بہن کا تنامارو کا نام ہے ہاں حلوائی فوج چودری جو ان دنوں سرکھیوں میں بنا ہوا ہے اور اس کا قارن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فوج چودری کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس بندے کو گرفتار کیوں کیا گیا کیونکہ بندے نے پاکستانی موجودہ سرکاروں الیکشن کمیشن کے خلاف بکچودی پھیلائی ہوئی تھی لیکن بندہ یہ بھول گیا کہ پاکستان کے سارے ایک سے بڑھ کر ایک بھرستے نیتا ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی تھوڑی چھوڑ دیتے بندے کو لے لیا رڈار پر جس کے بعد بھبا چودری بھائی ایک لائن میں کہا جائے تو ارتا و تیر کیسے لیتے ہیں امران خان سے اور اس کے وزیروں سے سیکھے مطلب بندے ستہ سے بے دخل کیا ہوئے کتورا خان سمیت اس کی پارٹی کے نیتا اس قدر باولے ہو گئے ہیں کہ ستہ میں آنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں ہم لوگ جلوں میں جا رہے ہیں بھائی چودری کو اس بات کا دکھ نہیں کہ اسے گرپتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے وہ تو اس بات سے پریسان ہے کہ اس کی بیوی گھر پر اکیلی ہے اور امران خان اس کے لگاتار سمپرک میں ہے خان صاحب نے انہوں نے اپنے پرسنل نمبر سے مجھے کال کی اور انہوں نے ہوسٹ صاحب ضائع کی ہے کہ آپ پریشان بلکل نہ ہوئے آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں میرا نمبر آپ کے پاس ہے اور ادھر تھرکی کٹوڑا خان فواد چودری کی بیوی سے بھائی کچھ دن اور رکھو جیسے کٹوڑا خان کی آئیلا ملک کے ساتھ آوڈیو لیک ہوئی تھی ویسے ہی فواد چودری کی بیوی کے ساتھ ویڈیو لیک ہوگی اور فواد چودری یہ چلاتا ہوا نظر آئے گا بھائی اس بندے نے ستہ میں رہتے ہوئے بکچودی بھی بڑی پھیلائی ہوئی تھی چاہید ہی اس کی کوئی سپیچ ہوگی جس میں اس نے انڈیا کے خلاب جہل نہ اگلا ہو ہمیں اگر آپ امن چاہتے ہیں ہم امن کے لئے کھڑے ہیں اگر آپ جنگ چاہتے ہیں ہم جنگ کے لئے کھڑے ہیں ہم تو گار چاہتے ہیں کھڑا ہو اب اب بل اب بل مطلب ایک طرح بندوں کی ہندوستان سے پھٹتی بھی ہے اور دوسری طرح مو سے بتا سے بھی پھوڑیں گے ہماری فوج نے جو مثالے قائم کی ہیں وہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے پر جو دنیا جانتی ہے اس کی وہ دنیا کونسی ہے یہ عام سارے اس وقت یہ دنیا یہاں پہ کھڑی ہے بھائی بس یہی ہے اس پیٹو کی دس بیس لوگوں کی دنیا جو پاکستانی فوج کی مثالیں جانتی ہے باقی اصل دنیا کی نظروں میں ان کی فوج کی اوقات جا بنا اس کی بھی کو دعوہ قبول کرو لیکن پاکستانی فوج کی اس حالت کے بعد بھی ان بندوں کا کہنا ہوتا ہے پاکستان کو کوئی آنچ نہیں پہنچا سکتا بلکل سے بلکل سے فرمایا پاکستان کو کوئی دوسرا آنچ پہنچا ہی نہیں سکتا کیونکہ سالوں تم خود ہی کافی ہو اپنا ملک پھوکنے کے لیے آدھا ملک تو پہلے ہی پھوک چکے ہو اور بچا آدھا تو کچھ سالوں میں بھو بھی پھوک ڈالوگے ان کے لیں گے آدھا ہی ہم لے کر رہیں گے آدھا ہی تیری تو بھائی یہ سمجھ نہیں آتا تو خود کے ملک میں ہی آجادی کے نارے لگا رہے ہیں پہلے انڈیا میں ملے ہوئے تھے تب بھی آجادی چاہیئے تھی آج الگ ہو گئے تب بھی آجادی چاہیئے مطلب بندوں کو کسی بھی حالت میں سکون سے نہیں بیٹھنا ہر طرف تواہی کا منجر چاہیئے ہی چاہیئے اور یہی منجر تو پاکستان میں آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے مہتاج ہیں لیکن اپنے ملک کی اس حالت کے بعد بھی مطلب دنیا بھر میں کٹورا لے کر بھی یہ مانگتے پھر رہے ہیں اور دنیا مجھا کس کا اڑا رہی ہے انڈیا پولیسی کا آتا روٹی کے لیے لوگ جنگ ان کے ملک میں لڑ رہے ہیں اور دنیا مجھا کس کا اڑا رہی ہے انڈیا پولیسی کا یہاں تک کہ کٹورا کھان خود گلہ پھار پھار کر بول چکا ہے میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ ازاد فارن پولیسی رکھی لیکن اس پیٹو کے حساب سے دنیا مجھا کس کا اڑا رہی ہے انڈیا پولیسی کا ارے تیری بھین کا پیٹو ماروں ستہ میں رہتے ہوئے تو خود کا پورا ملک بیچ کھایا اور یہاں انڈیا پر گھان پیل کر دکھا رہا ہے اور بھائی اس پیٹو کا خواب تو دیکھو جو اس نے ستہ میں رہتے ہوئے پاکستانی عوام کو دکھایا تھا 222 میں پہلا پاکستانی جو ہے وہ سپیس میں جائے گا پہنچ گا یہ سپیس میں اب جمیر پر آ جاؤ 2023 آ گیا سالو تم بس خود کو اڑا کر بہتر رہو کے پاس ہی جا سکتے اس پیس میں جانا تمہارے بس کا نہیں اس لیے اپنی عوقات میں رہ کر مو کھولا کرو بھائی اس پیٹو کو خود کے ملک کے لیے تو کچھ کرنا دھنا نہیں لیکن انڈیا پر بکچو دی کتنی بھی کروا لو بندہ تین سال سائنس اینڈ ٹیکنولوجی مینیسٹر رہا لیکن سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کے نام پر بندے نے بنایا کیا وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنولوجی فواد چہدری کا نیا کارنامہ سامنے آ گیا پینے کے پانی کا خرچہ بچانے کے لیے سرکاری منرل وارٹر تیار کر لیا اور حیرانی تو بھائی اس بات کی ہوتی ہے کہ منرل وارٹر بنانے کو پاکستانی میڈیا بڑا کارنامہ بول رہی ہے جیسے منرل وارٹر بنا کر ویجیان کے چھتر میں کتنی بڑی خوج کر لی ہو ارے تمہاری بھین کا پورکی ماروں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تمہیں منرل وارٹر بنانا نیا کارنامہ نظر آ رہا ہے ارے کیا کیا کروں میں اس کا کیا کروں لیکن بھائی ان خوجوں کا سلسلہ یہی نہیں رکھتا منرل وارٹر بنانے کے بعد فواد چہدری نے ایک ایسی چیز بنا ڈالی جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے اور وہ چیز ہے فواد چہدری نے سائنسی بنیادوں پر کمری کیلینڈر تیار کر لیا ہے مطلب بندے نے بنایا بھی تو کیا کیلینڈر اور وہ بھی فواد چہدری کا بنایا گیا کمری کیلینڈر غلط نکلا ہے اب بھائی جن پورکیوں کو لگتا ہے کہ یہ پیٹو جیل سے باہر آ کر الیکشن جیت کر پاکستان کے عارتک استطیق صدار دے گا بھائی اگر ایسا ہوا تو دس روپے نام عمران خان کو اور دس روپے نام فواد چہدری کو تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو ہوتی ہے ٹوائی برو کی اور جس طرح مکسنگ کیجئے اور سینس کو ملایا گیا فواد چہدری کی وائف کو پرسنل کاو جو عمران خان کی طرف سے کی گئی اور وہ شکاری آدمی ہے جو ہمارے عمران خان صاحب ہے پیچھے دس بچوں کی ماں کو لے ہو رہے تھے اور ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کس ٹیم پہ کیا کر دے تو وہ بڑی انہوں نے مکسنگ کی اور حقیقت ہی بات ہے پاکستان میں کوئی ٹیلنٹ ویلنٹ کچھ نہیں ہے بس اوپر سے ہوا سے چھوڑتے ہیں کچھ بھی نہیں اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے یہ حقیقت ہے تین ساڑھے تین سال پاکستان پہ مسلط رہے سوائے نکامیوں کے اور کچھ نہیں دیا پاکستان کو جو اب بھی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں ستر سال سے یہی کچھ چلتا آ رہا ہے کچھ ان کے بس میں ہو تو کچھ کر کے دکھا ہے دیکھیں جی ہم جس قابل ابھی ہمارے ادارے ہیں تو اس کی قابلیت کے مطابق یہ ہمیں ڈیزرب کرتا ہے کہ ہم پانی کی بوتلیں بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی فقر کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بناتے ہیں وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں تو یہی چیزیں ہیں کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے تلیمی اداروں کا حالات اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں پہ کھڑی ہے حالانا کہ پچھلے چار سال میں ہم نے جو ہے نا وہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے نا جو ایکسپورٹ جو ہے نا ہماری آئی ٹی کی بڑی تھی اس کے اوپر جب سے یہ ہمارے ملک کے اصل حالات اس کے اوپر آپ دیکھئے کہ ایک منسٹر جو ہے وہ سرکاری پانی پرائیویٹ مافیا یہاں پہ کس تحاد تک پنجے گاڑ چکا ہے کہ وہ سرکاری پانی بنا کے اس کے اوپر داس میٹ رہا تھا تو یہی چیزیں یہی حالات ہمارے کہ ہمارے حالات جہاں سے جہاں چلے جائیں لیکن انڈیا کے ساتھ جنگ جو ہے اس کے لئے ہم تیار ہیں ہم بھوکھیں مر رہے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے روزگار نہیں ہے فیکٹریان بند ہیں ملے بند ہیں ہر چیز بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے آٹا بھی نہیں رہا آپ تو پھر بھی انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے ہی کے لئے ہم تیار ہیں انڈیا کسی بھول میں نہ رہے یہ پیغام ہمارا ہر منسٹر آپ کو دیتا ہوا ملے گا ہمارے اس وقت ایٹی فائیو کے قریب جو منسٹر ہو چکے ہیں ان کو رکھا ہی اس لئے گیا ہے سنچری پوری کریں گے سنچری ہونے والی ہے تو یہی اس کے لئے رکھا گیا ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں یہ حرکتیں کرنی ہیں اور ہمارے جو اینا ٹوائی برو جیسے جو ہمارے چینلز ہیں وہ اس کے اوپر ہمارے میم بنا لوگوں کو خوکش کرتے رہیں گے لوگوں کا مزاگ اڑائیں گے پاکستان کا مزاگ اڑائیں گے اور پاکستان کا مزاگ یہ بروانے والے خود ہیں کون ہے پاکستان قوم خود ہے اب ہمیں تو اس حد تک شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ ہمارا اتنا مزاگ اڑایا جا رہا ہے اور ہم اس پر خس رہیں ہیں لیکن ہم اپنے آپ پر خود حس رہیں ہیں اس سے بڑی بار بار کر کوئی اور بات ہو سکتی ہے تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ ہم نے آج تک کیا کھویا ہم نے کھویا ہی ہے کھویا ہی ہے پایا کچھ نہیں ہے کیونکہ ستر سال بیٹھ گئے اور جو ہمارے ساتھ ہی انڈیا تھا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور آج بھی ہم نے کیا تیار کیا وہ پانی منرور وارٹل ہم نے تیار کر لیا تو اس پر ہسی سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری ترجیحات جب اقتدار میں آکے صرف پیسہ بنانا ہو تو پھر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے ویڈیو اچھی لگے لائک کریے شیئر کریے کومیٹ سیکش میں رائے کا اظہار کریں ویڈیو اور زیادہ سجیش کریں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے ویوورز ہم سے کیا جا رہے ہیں آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ویڈیو اچھی ملیں گے ایک اور نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے سائن اپ اللہ